کون ہے وہ جو بار بار کر رہا مسلمانوں کی خلاف ساجش پہلے مسلمانوں سے بد صلو کی پھر قرآن کی بے ادبی کا سامنے آیا ماملہ مسلمانوں کو برگلانے کی ہو رہی کوشش قرآن کی آیتوں کو کھانے کے سامان پر لکھا مسلم سماج کا بھڑک اٹھا غصہ کیوں بار بار مسلمانوں کو کیا جا رہا پریشان ہندو مسلم کرنے میں کس کا ہوگا فائدہ ایک ایک کردار آگئے سامنے جو خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ اس پیکٹ پر لکھیں ایک ایک حرف ایک ایک شبت کو آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمج بھی سکتے ہیں آخر یہ کیا لکھا ہوا ہے چاول کی بوری کو نئی ڈیزائن دینے کا مقصد یہ کتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے وہی ساجش چل رہی ہے جو ملک کے الگ الگ حصوں میں چلتی رہی ہے پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا رہا جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے لگے تو ملک کے الگ الگ حصوں میں بنی مسجدوں کو ہی ویواتت بنایا جاتا رہا مٹھی بر لفنگیں ہجاب پہنی پچیوں سے پتزنوکی کرتے رہے چھوٹے چھوٹے معصوموں کی چالیدار ٹوپی کو کھینچا جاتا رہا مسلم بجرگ کی تاڑی کو نوچا جاتا رہا یہ سب تماشا ٹنکے کی چھوٹ پر اسی ملک میں تو ہوا ہے اب اس نئے طریقے سے مسلمانوں کو اکثانے اور بھڑکانے کا کام کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو فزا ریزوی نے ٹوٹ کیا ہے اور دعویٰ کیا کی اوڈیشا کی سنگل ایکری انڈسٹریز دوارہ جھارکن میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ چاول کی بوریوں کی آپ پورتی کرنے کا دو سوال اٹھتا ہے کہ آگر سنگل ایکری انڈسٹریز کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس کا اسلام سے کیا لینا دینا یہ جانتے ہوئے بھی کہ قرآن اور اس میں لکھی آیتیں مسلم سماج کے لیے پاک صاف ہیں سب سے زیادہ پوتر ہیں تو آگر اس کا استعمال چاول کی بوریوں پر کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاول نکال لینے کے بعد جب یہ بوریاں خالی ہو جائیں گی تو یہاں وہاں کہیں بھی فیکی جا سکتی ہیں ایسے میں کیا جانبوچ کر مسلمانوں کو آہد کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں اس بوری پر لکھی گئی ہیں فیلان اس معاملے کو لے کر مسلمان خاص ان آراز ہیں سپیشل ڈیسک کا کنٹا